سب سے زیادہ اپنی باڈی پہ محنت فنکار لوگ کرتے ہیں فٹنس کے لیے کروڑوں روپے اپنی باڈی پہ خرش کرتے ہیں یہ لوگ کروڑوں روپے جس کا ہم اور آپ تصور نہیں کر سکتے جس اسکن کے لیے اتنی محنت کی اسی اداکار کو اسکن کا کینسر ہو جاتا ہے جس فٹنس کے لیے اتنی محنت کی وہی فٹنس آہستہ آہستہ ساتھ چھوڑنا ابھی کچھ دن پہلے ایک نوجوان ملا کہہ رہے ہیں یہ جو بولی وڈ کی خوبصورت اداکار آئے ہیں ان پہ میرا دل بہت زیادہ آتا ہے کبھی وارس ایپ پہ تصویر آ جائے تو باولا ہو جاتا ہوں میں کیا ہو جاتا ہوں اببہ اممہ کی محبت میں کبھی بھی باولا ہمیشہ اعتدال سے محبت کی اببو سے اببہ سے جب بھی محبت کی سوچ سمجھ کے کیے کہ ضرورت سے تھوڑی سی بھی زیادہ نہ ہو جائے جتنی اببہ کی جیب سے پیسے نکالنے کے لیے ضروری ہے بس اتنی محبت ہوگی اببہ سے کیا خیال ہے بھائی اگر اببہ پیسے نہیں دے رہے تو کیا کرنا ہے جو سے وہ ہندووں کا بھگوان ہے نا اگر وہ حاجت پوری نہیں کر رہا تو وہ ہی اٹھا کے بھگوان چلوے نکلے یہاں سے اببہ کا بھی معاملہ کیا ہو گیا ہے اس طرح میہ اگر بیگم کو پیسے دیتا رہے تو بیگم صاحبہ سلوٹ کرتی ہے جہاں پیسے آنا بند ہوئے بیروزگار ہو گیا معاملہ کیا ہوا گڑ بڑ اور بیگم صاحبہ کبھی جب تک حسن و جمال ہے میہ صاحب کو اچھے لگ رہی ہے تھوڑی سی عمر زیادہ ہوئی تو آفس میں جو دائیں بائیں پرییاں بیٹھتی ہیں ان سے دل بہلا اب تو بلکہ الٹائی ہو رہا ہے بیگم اچھی بلی خوبصورت ہے پھر بھی لڑکیوں سے دل بہلا رہا ہے وہ تو پرانا زمانے میں بے وفا لوگ تھے کہ بیگم بوڑی ہو گئی تو ادھر ادھر آنکھ مٹک کے شروع کر دیئے اب اتنا انسان بے شرم بن گیا ہے کہ اچھی بھلی خوبصورت بیوی کے ہوتے ہوئے بھی وہ نظر کہاں ڈالتا ہے گندگی میں تو محبت جذباتی نہیں ہوتی نہ اببہ سے نہ اممہ سے نہ بیگم سے نہ بچوں سے خوبصورت اداکاروں سے کیا ہو رہی ہے ایک دم پاگل ہو گیا برداشت نہیں ہوتا مجھ سے تو میں نے اس سے ایک بات کہی میں نے کہا کہ آپ جو اداکاروں پہ وہ تو دیکھ رہے ہیں نا یہ چیزیں میں نے کہا انیس سو پچھتر کی کسی مس کو لیا کرو جو کیا کہتے ہیں مس انڈیا بنی تھی جو جیتی تھی نا مقابلہ حسن اور دیکھو دو ہزار اٹھارہ میں وہ کیسی لگ رہی ہے نہیں آری بات میرا خیال جو کے قابل بھی فلموں میں ہیرو کی دادی بن سکتی ہو وہ بھی دو ہزار میں دو ہزار اٹھارہ میں دادی بننے کے قابل بھی دادی کے لیے بھی کچھ کچھ آساب کا بحال ہونا اب آپ بات کرتی ہیں تو موہ سے کیا گر جاتی ہے بتیس ہی نیچے گر جاتی ہے آپ کو ایک ڈائلوگ دو تو چھ مہینے تو وہ ڈائلوگ یاد کروانے میں لگتے ہیں اسپریٹ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں اسکریپ اسپریٹ کہہ رہا ہوں سوری وہ یاد کروانے میں چھ مہینے لگ جاتے ہیں یہ ہے زندگی اور پھر جن بولیوٹ کی حسین آدھاکاراؤں پر میں نے کہا آپ آشک ہو رہے ہیں ان کی تو چھتاؤں کو جلایا جائے گا سوچ لیا کرو جس بوت پہ ہم مر رہے ہیں تھوڑے دن میں اس کی چھتا کو آگ لگنے والی ہے ہندو تو اور عبرت کا مسلوان تو پھر بھی غسل دے کے عزت کے ساتھ قبلہ رخ کر کے دفنا کے چلے جاتے ہیں بعد میں پتہ نہیں کیا ہوتا ہے اللہ بعض دفعہ میت کا جسم سلامت بھی رکھ لیتے ہیں ایسا بھی بہت ہوا ہے لیکن ہندووں کے پاس تو باڈی کو سلامت رکھنے کا آپشن ہی بولو بھائی ختم چھتاؤں کو کیا لگائی جاتی ہے آگ تو محبت ہو تو اس چھتا کو راکھ بنا کے سرما لگا لیا کرو ٹھیک ہے نا فنا ختم صاحب حسن و جمال وہ دس ٹیمپرہ جو تھا نا وہ کیا ہو گیا بولو بھائی ختم اس لئے اللہ تعالیٰ کو یہ والی محبت پسند نہیں ہے ہاں ایک حد تک اللہ نے انسان کے دل میں یہ رغبت رکھی ہے تاکہ وہ نکاح کر سکے بسی ضرورت کی حد تک رکھی ہے اس سے زیادہ خوبصورت چہروں پہ مرنا ایک شاعر نے بڑا اچھا شعر کہا ہے ارے یہ کیا ظلم کر رہا ہے کہ دم حسینوں کا بھر رہا ہے جو مرنے والوں پہ مر رہا ہے بلند ذوق نظر نہیں ہے مرنے والی چیزوں پہ مر رہا ہے تو تیرا ذوق نظر بلند نہیں ہے بہت چھوٹی سوچ ہے تیری جو خود مرنے والا ہو اس پہ کون مرتا ہے بھائی لوگوں نے عاشقوں نے معشوقوں کے لئے خودکشیاں کر لیں تو بھائی خودکشی کر کے وہ معشوقہ بھی تھوڑے دنوں میں کیا ہو جاتی ہے مر جاتی ہے وہ بھی قبر میں پڑی بھی ہے سڑ گئی لاشیں اس گندگی کے لئے تُو کمبے سے لٹکا تھا شو قامل اللی شو قلبي معلق فیها من قتر الحاقل حكیو صایر بحلم فیها جنل 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 اللہ يكرمني فیها جنل 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 اللہ يكرمني فیها موسیقی